تو میرے پیارے بچوں میں شبیر احمد مصباہی گورنمنٹ پریمری سکول مسجد گام سے پھر سے ایک بار آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں تو بچوں پیارے ہم نے کل جو سبق پڑا وہ تھا نیک عادات تو اس ساری کہانی میں ہمیں پتا چلا کہ انسان اچھی خسلتوں سے پہچانا جاتا ہے اور انسان کو اچھی خسلتیں اپنانی چاہیے تو پیارے بچوں کل کا ہمارا کام یہاں تک کمپلیٹ ہوا تھا کہ الفاظ کی معانییں سب لکھ کر لانی تھی تو شاید آپ نے ساری الفاظ کی معانی لکھ کر لائی ہوں گی اب یہاں سے ہم نیا کام شروع کرتے ہیں وہ ہے تمرینوں کا کام کی اس کے سوالات وغیرہ حل کرنے تھے اور اس کے جوابات لکھنے تھے اور نیچے سے جو جملے املے ہیں جو بھی اس میں ملک ایکسرسائز کے لیے بطور تمرین اس میں آیا ہے اس کو حل کرنا تھا تو سب سے پہلا سوال ہے بچوں کی آدمی کس طرح سے پیچھانا جاتا ہے اس کا جواب بنتا ہے آدمی اپنی خسلتوں سے پیچھانا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے پیارے بچوں دیر سے جاگنے کے کیا نقصانات ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ سب ہی لوگ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ دیر سے جاگنے سے دیر سے سکول پہنچتے ہیں اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے اچھا کلاس میں اسادسہ کا جواب جوابات جو سوالات ہوتے ہیں اس کا جواب صحیح سے دے نہیں پاتے ہیں اور بھی بہت سارے بہانے بنانے پڑتے ہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو یہ سب نقصانات ہو گئے دیر سے جاگنے کے پھر ایک سوال بنتا ہے بیٹا کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو کہ کیا معنی ہے تو اس کا معنی اس کے معنی یہ ہے کہ کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا ہے اس لیے دیر سے کیے گئے کام میں نقص ضرور رہ جاتا ہے اس لیے کام کو کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے تو بچوں ایک اور سوال ہے کہ آج کا یہ تو ہوگی آپ جھوٹ بولنا کیوں اچھا نہیں ہے کیونکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کرنا اچھی بات نہیں ہے تو بچوں اس کے بعد یہ ہم آپ کو سکرین شارٹ میں آپ کے جوابات دیں گے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کی اس میں فوٹو لے کر رکھنا ہوگا تاکہ کسی بچے کو بائی دوے جواب لکھنے میں مشکل پیش آئے تو اس سے لکھ لے گا پھر اس کے بعد نیچے ایک ہے کہ اچھی عادتوں کے بارے میں چند جملے لکھئے تو اس میں آپ جملے بنا سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب ایک جملے بنائیں سب سے اقصہ جملے بنائیں سب الگ الگ بنا سکتے ہیں جیسے میں نے بنایا اچھی عادت انسان کو ایک کامیاب اور خوش اخلاق انسان بناتے ہیں بنانے میں اچھا کردار نباتی ہیں اچھے انسان میں اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں سچ بولنا صبح سویرے اٹھنا جاگنا اچھی عادت میں ہیں ہمیں ہمیشہ نیک عادت اپنا نیکی کوشش کرنی چاہیے یا کاوش کرنی چاہیے تو یہ سب جملے اسی طرح آپ کو بھی کچھ جملے بنانے ہیں تو پیارے بچوں مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے لئے کوئی دیکھت کا طلب بات نہیں رہی مندرجزیل الفاظ کے زد لکھئے اچھی عادت یہاں ایک مثال دیکھ کے سمجھایا ہے اچھی عادت بری عادت اس کے آپ کو اپوزٹ لفظ جو اس کا زد ہے وہ لفظ لکھنا ہے فائدے نقصانات حاضر غائب تکلیف مزہ دوستی دشمنی سبا شام دیر چلی جاگنا سونا جھوٹ سچ گندگی صفائی کامیاب ناکام تو یہ بچوں یہ اپوزٹ اور متضاد ضد ہے اس کی اس کے ہمیشہ اپوزٹ میں آئیں گی اس کے بعد ایک مچھے ایک سوال بنایا ہے کہ پڑھئے اور لکھئے احمد دیر سے جاگتا ہے دیکھئے گوھر کیجئے پیارے بچوں گوھر کرنا اس پر یہ گرائمر کے سوالات بددیں کہ احمد دیر سے جاگتا ہے اس لیے وہ اسکول وقت پر نہیں پہنچتا اب کیا کہتا ہے اس سارے جملے میں اس جملے میں احمد اسم ہے کیونکہ احمد کسی کا نام ہے اور وہ جو یہاں پہ وہ جو آیا یہ اسم کی جگہ پر استعمال ہوا احمد کی جگہ پر وہ ضمیر ہے اب ضمیر کیا ہے بچوں ضمیر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو جیسے احمد کے لیے لفظ یہاں پر وہ استعمال ہو گیا یہ احمد اسم تھا اسم کی جگہ یہاں پر استعمال ہو گیا اس لیے احمد لیکن احمد نہیں لکھا اس لیے وہ کر دیا وہ ضمیر ہے تو ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہو کہتا ہے پیارے بچوں کہ آپ اپنے سبق سے چند زمائر یہ ضمیر کی جمع ہے ضمیر یہ ضمیر کی جمع ہے تو ضمیر ضمائر تلاش کر کے لکھئے پیارے بچوں آپ یہ کام آپ کے لئے ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے سمجھے کی نہیں اور جس بچے کو کہاں پہ سمجھ میں نہیں آئے وہ فون نبر پر رابطہ کر کے ہم سے پرسنلی میں سمجھ سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو اپنے سوالات کا تشفی وخش جواب مل چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اسی طرح ہمیشہ خوش رہیں اور کامیاب رہیں شکریات تینکیو اجازت دے دیں پیارے بچوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی